انسان کی بربادی کے چار کاراں ایک سنیاسی کی کہانی دوستو چاہے جان میں ہو یا انجان میں انسان اپنے جیون میں گلتیاں کرتا رہتا ہے لیکن جب ان گلتیوں کا اسے پتا چلتا ہے تو بہت پسچا تاپ ہوتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہاں انسان جس نے گلتیاں کی تھی وہاں برباد ہو چکا ہوتا ہے دوستو تو آخر ایسی کون سی گلتیاں ہیں جو ہم کو پتا نہیں ہیں اور وہاں ہمیں برباد کر رہے ہیں تو آئیے دوستو آج کی کہانی میں ہم یہی بتائیں گے کہ ید ہمیں ان گلتیوں کا پتا پہلے چل جائے تو ہم ان گلتیوں کو کرنے سے پت جائیں گے اور اپنے جیون کو سکھی بنا لیں گے دوستو کسی نگر میں ایک بڑا دھنی سیٹ رہتا تھا اس سیٹ کے پاس سبھی پرکار کی سکھ سبھائیں تھیں اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی کمی تھی تو بس ایک پتر کی کیونکہ اس سیٹ کے کوئی سمتان نہیں تھی اسی کارن سے وہاں سیٹ ہمیں ایسا دکھی رہتا تھا اور چندھت رہتا تھا دوستو سمیں بیٹھتا گیا ایک دن اس سیٹ کو پتا چلا کہ اس کی پتنی گربرتی ہے یہاں بات سن کر سیٹ بہت خوش ہوا اس نے اپنی پتنی کا بڑا دھیان رکھا پھر ایک دن سیٹ کے گھر میں پتر کا جنم ہوا اس کی خوشی میں سیٹ نے اپنے پورے نگر میں مٹھائیاں بٹوائی بڑا بھاری اُسسو ہوا نگر کے سبھی لوگ کھانے پر آمنتری تھی گئے سیٹ نے اپنے پتر کے لالن پالم میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پتر بڑا ہو گیا پھر سیٹ نے اپنے پتر کو گرکول میں بھیجنے کا نیڑنے کیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بدوان بن سکے ابھی اُس کے پتر کی عمر زیادہ نہیں تھی لیکن اُس نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے پتر کو سچھا گران کرنے کے لئے گرکول بھیج دیا گرکول میں وہ بالک اچھے سے سچھا گران کر رہا تھا سچھا گران کرتے ہوئے ایک بہت بڑا بدوان بن بھیجا گرکول کے سبھی لوگ جتنے بھی اُس کے گروہ تھے وہ سب بہت خوش تھے کہ اُس نے چھوٹی سی عمر میں ہی سارا گیان ارجید کر لیا تھا دوستو سمیہ کب بدل جائے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا ایسے ہی اُس بالک کے ساتھ بھی ہوا کسی پراکرتک آپدہ میں ایک دن اُس کے باتا پتا کی مرتیو ہو گئی دوستو اُس سمیہ وہ بالک برکول میں ہی تھا جب اُس نے سنا کہ اُس کے ماتا پتا کی مرتیو ہو گئی اُس کا سب کچھ برباد ہو گیا ہے تو اُس بالک کا من سانساری موہ مایہ سے بلکل ہٹ گیا اُس نے اپنے من میں یہاں نسچے کر لیا کہ اب وہ اپنا سارا جیون لوگوں کی بھلائی کرنے میں ہی لگائے گا کچھ دن بعد جب اُس بالک کی سچھا پون ہوئی تو وہ سنیاسی بن گیا اور وہ دور ہمالے کے جنگل میں چلا گیا جنگل میں جا کر اُس نے وہاں لمبے سمیہ تک تپسیا کی جب اُس کی تپسیا پون ہو گئی تو تپسیا پون ہونے کے بعد اُس نے لوگوں کو سچھا دینا ارم کر دیا سمیہ کے ساتھ اُس بالک کے چرچے بہت دور دور تک تک پھیل گئے بہت سے لوگ اُس کے پاس سچھا پانے کیلئے آنے لگے اور کئی لوگ اپنی اپنی سمسیاں لے کر بھی اُس کے پاس پہنچنے لگے وہاں سنیاسی سبھی لوگوں کی سمسیاں بڑی ہی آسانی سے سلجھا دیتا اسے وہاں سنیاسی پوری راج میں مسہور ہو گیا تھا جس نگر میں وہاں سنیاسی رہتا تھا اُس نگر کا راجہ بڑا ہی کرور بکتی تھا جب راجہ کو سنیاسی کے بارے میں پتا چلا تو اُس راجہ نے سنیاسی سے ملنے کا اپنے من میں نسچائی کیا اگلے دن صبح ہوا راجہ اُس سنیاسی سے ملنے کے لیے اپنے محل سے نکلا اور اُس سنیاسی کی کٹیہ پر پہنچ گیا راجہ نے جب سنیاسی کو دیکھا تو وہاں دیکھتے ہی رہ گیا اُس کے چہرے پر ایک الگ ہی دیج تھا جب وہاں سنیاسی کے پاس پہنچا تو اُسے اپار سانتی کا انبھو ہوا راجہ اُس سنیاسی کو پڑھام کر کے بیٹھ گیا اور اُس سے بارتالاک کرنے لگا وہاں راجہ پہلی ہی ملاقات میں اُس سنیاسی سے اتنا پربھاویت ہو گیا کہ اُس نے اُسی سمجھ سے اچھائی کے مارک پر چلنے کا نسچائی کر لیا راجہ من میں سوچنے لگا کہ اتنی چھوٹی سی ملاقات میں یہ سنیاسی مجھے اتنا بدل سکتا ہے تو اگر یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے لگے گی تو میری تو جندگی ہی بدل جائے گی دوستوں یہی سوچ کر اُس راجہ نے سنیاسی سے اپنے محل میں چلنے کی بینتی کرنے لگا راجہ کا آگرہ سن کر سنیاسی منع نہیں کر سکا اور وہ محل میں چلنے کے لیے تیار ہو گیا راجہ سنیاسی کو لے کر محل پہنچ گیا اور راجہ نے سنیاسی کا کوب آدھا سکار کیا ساہی کمرے میں لے جا کر سنیاسی کو بھوجن کروایا بھوجن کرنے کے بعد سنیاسی نے راجہ کو بہت تھنے بات دیا اور راجہ سے واپس جانے کی آگیاں ماننے لگا یہاں سن کر راجہ نے کہا کہ آپ ہمارے بڑیچے میں جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کسی پرکار کی کوئی اصدھا نہیں ہوگی اور آپ یہاں رہیں گے تو ہماری پرجہ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور ہمیں بھی اچھا لگے گا یہاں سن کر سنیاسی نے راجہ کا پرستاؤ فلکار کر لیا اس کے بعد راجہ نے اپنے سیوکوں سے کہا کہ سنیاسی مہاراج کو بھگیچے میں رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے اور بستر آدھی کا پربند کر دیا جائے راجہ کی آگیاں انفار سیوکوں نے ایک کٹیا میں سنیاسی کی بےوستہ کر دی اور وہ سنیاسی اسی کٹیا میں رہنے لگے وہ سنیاسی اس کٹیا میں کئی برس رہے اور راجہ نے ان کی خوب سیوہ کی ایک دن راجہ اور رانی کو آوستک کارے کے لیے دوسرے راج جانا پڑا راجہ نے سنیاسی کی سیوہ کے لیے ایک سیوہ دار کو نیوکت کر دیا تھا پرندوہ سیوہ دار راجہ کے جانے کے بعد بیمار پڑ گیا اور اپنے گھر چلا گیا اور لوٹ کر کبھی واپس نہیں آیا جب راجہ واپس آیا تو سنیاسی نے کروڈ میں آ کر اس راجہ کو خوب خری کوتی سنایا اور راجہ سے کہا کہ کہ راجہ جو جمعیداری تم پوری نہیں کر سکتے اسے اٹھاتے کیوں تب راجہ نے سنیاسی سے چھما مانگتے ہوئے کہا کہ ہے بھگون ید مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے چھما مانگتا ہوں آپ اپنا کرود سانت کر کے مجھے محب کر دیجئے اور مجھے یہ بتائیے کہ آخر ہوا کیا ہے یہاں سنکر اس سنیاسی نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں کسی نے بھوجن نہیں دیا اور میں بہت دنوں تک بھوکا ہی رہا مجھ سے کسی نے یہاں بھی نہیں پوچھا کہ میں یہاں کس حال میں ہوں یہاں سنکر راجہ نے سنیاسی سے چھما مانگی اور کہا کہ ہے بھگون آج کے بعد ایسی کوئی گلتی نہیں ہوگی پھر کچھ دیر بعد ماملہ سانت ہو گیا تب راجہ اور سنیاسی کے بیچ بارتالاب ہو رہی تھی تو رانی بھی چکے سے یہاں سب سن رہی تھی اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی اس کے بعد راجہ نے کبھی سنیاسی کو سکایت کا موقع نہیں دیا اور اس کی کوپ سیوا کی پرنٹ کچھ دنوں کے بعد ہی پھر راجہ کو کسی کاری کے لیے اپنے راج سے باہر جانا پڑا لیکن اس بار راجہ نے جانے سے پہلے اپنی رانی سے کہا کہ جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک تم سویم اس سنیاسی کی دیکھ بھال کرو دی دوستو یہاں سنکر رانی نے کہا کہ جی مہاراج آپ بلکل نسچنٹ ہو کر جائیے میں سنیاسی مہاراج کی اچھے سے دیکھ بھال کروں گی اس دن سے رانی روج بھوجن بنا کر کے سنیاسی مہاراج کو بھی دیا کی تھی لیکن ایک دن رانی نہانے کے لیے چلی گئی اور سنیاسی کو بھوجن دینا پھول گئی سنیاسی نے کافی دیر تک بھوجن کا انتجار کیا لیکن جب بھوجن نہیں آیا تو سنیاسی سوچ میں پڑ گیا کہ آج بھوجن کیوں نہیں آیا اس کے بعد سنیاسی نے سوچا کہ وہاں خود محل میں جا کر دیکھے گا کہ بھوجن کیوں نہیں آیا پھر وہاں محل پہنچ گیا جب وہاں سنیاسی محل میں پہنچا تو وہاں اس کی نجر رانی پر پڑ گئی رانی کے لمبے لمبے گھنے کالے بال جو اس کی کمر پر لہرا رہے تھے رانی کی کجراری آنکھیں جو دیکھنے ماتر سے گھائل کر دیں رانی کے اتنے سندر روپ کو دیکھ کر وہاں سنیاسی چکیت ہو گیا اور رانی کی سندرتا سنیاسی کے من میں بس گئی وہاں وہاں سے بینا کچھ کہے ہی اپنی کٹیا میں واپس لوٹایا سنیاسی رانی کے سندر روپ کو بھلا نہیں پایا اب وہاں کھانا پانی چھوڑ کر اپنی کٹیا میں پڑا رہا کئی دنوں تک کچھ بھی نہیں کھایا جس کے کارانوہ بہت کمجور ہو گیا پھر کچھ دنوں بعد جب راجہ واپس لوٹے اور انہیں سنیاسی کی حالت کا پتا چلا تو وہ سیدھے سنیاسی کے پاس پہنچے اور بولے کہ ہی بھگون کیا بات ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے اور آپ اتنے کمجور کیسے ہو گئے آخر آپ کو کس بات کی چنتہ ہے اور کس گہری سوچ میں آپ دوبے ہیں کیا مجھ سے کوئی اپراد ہو گیا ہے تب سنیاسی نے کہا نہیں راجن آپ سے کوئی بھول نہیں ہوئی ہے یہاں سنکر راجہ نے کہا تو پھر کیا بات ہے آپ مجھے بتائیے میں آپ کی پریسانی جرور دور کروں گا یہاں سنکر سنیاسی نے کہا کہ ہی راجن میں آپ کی رانی کے سندر روح کو دیکھ کر ان کی سندرتہ کے پھیر میں پڑ گیا ہوں اور اب میں آپ کی رانی کے بینا جیبت بھی نہیں رہ سکتا یہاں سنکر راجہ حیران ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد راجہ نے سنیاسی سے کہا میں آپ کو رانی دے دے دو یہاں سنکر سنیاسی بہت خوص ہو گیا اور راجہ سنیاسی کو لے کر محل میں چلے گئے جب راجہ اور سنیاسی محل میں پہنچے تو اس دن رانی نے اپنے سب سے سندر بست اور گہنے پہنے لیے دے پھر راجہ رانی کے پاس پہنچے اور رانی نے رانی سے کہا کہ آپ کو سنیاسی کی مدد کرنی چاہیے یہ بہت کمجور پڑ گئے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی گیانی پھروس کی ہتیا کا کلنگ میرے سر پر لگے اس کے بعد راجہ نے رانی سے پوچھا کہ کیا آپ ایپ آپ اپنے سر پر لینا چاہتی ہیں یہاں سنکر رانی نے راجہ سے پوچھا کہ آخری سنیاسی کے دکھ کا کارن کیا ہے تو راجہ نے رانی سے کہا کہ سنیاسی آپ کی عدب سندرتہ کے دیوانے ہو گئے ہیں یہاں سنکر رانی نے کہا راجہ آپ چنتہ مت کریے اب آپ سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دیجئے مجھے پتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے بعد نہ تو سنیاسی کی ہتیا کا پاپ آپ کو لگے گا اور نہ ہی میرے پبیتر دھرم کا ناس ہوگا رانی کیا بات سنکر راجہ نے رانی کو سنیاسی کو سوپ دیا اس کے بعد سنیاسی رانی کو لے کر کٹیہ پر پہنچا جب رانی کٹیہ پر پہنچی تو رانی نے سنیاسی سے کہا ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے ہم اس جھوپڑی میں نہیں رہ سکتے یہاں سنکر سنیاسی راجہ کے پاس پہنچا اور کہا ہے راجن ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے سنیاسی کی بات سنکر راجہ نے اس کے لئے گھر کا پربند کر دیا پھر سنیاسی رانی کو لے کر گھر پہنچا جب رانی سنیاسی کے گھر پہنچی تو رانی نے سنیاسی سے کہا کہ یہاں گھر بہت گندہ ہے میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی یہاں سنکر سنیاسی پھر راجہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہے راجن آپ نے جو گھر مجھے دیا ہے اس گھر کی حالت بہت خراب دوستو سنیاسی کی بات سن کر راجہ نے اس گھر کی حالت ٹھیک کروا دی اس کے بعد رانی گھر کے اندر گئی اور نہا دھوکر بستر پر آ گئے پھر سنیاسی بھی بستر پر آ گیا پھر اس کے بعد رانی نے سنیاسی سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا بن گئے ہیں آپ ایک مہان سنیاسی تھے جس کے لیے راجہ سوہم ساری جرورت کی بستییں آپ کو پلپد کرواتے تھے جس کے پاس لوگ دور دور سے گیان گرہن کرنے کے لیے آتے تھے جو لوگوں کو ستی کی راہ دکھایا کرتے تھے جو لوگوں کی سمسیاؤں کا سمدھان کرتے تھے جن کو لوگ گروہ مانتے تھے سب بھگوان کے روپ میں آپ کو پوچھتے تھے اور آج آپ باسنہ کے کارنخ میرے گلام ہو گئے ہیں رانی کی یہ بات سن کر وہ سنیاسی کو جیسے جھٹکہ لگ گیا ہو اس کے بعد وہ سوچنے لگا کہ وہ تو ایک سنیاسی ہے وہ یہ سب کیا کر رہا ہے ارے میں تو ساری سکھ سبیدھا کے چکر کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں گیا تھا سانتی کی تلاس ہی یا کیسا پاپ میں کرنے جا رہا تھا اس سنیاسی کی بدھی صحیح ہو گئی اسے صد بدھی آ گئی وہ جور جور سے رونے چلانے لگا اور رانی سے کہنے لگا مجھے چھما کر دیجئے مہارانی میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں ابھی آپ کو راجہ کو سوپ کر آتا ہوں سنیاسی کی آباس سن کر رانی نے سنیاسی سے کہا کہا مہاراج میرے من میں ایک پرسن اُبھرا کرپا کر کے میرے پرسن کا اُتر دیجئے سنیاسی نے کہا پوچھو کیا پرسن ہے رانی نے کہا مہاراج جب آپ کو اس دن بھوجن نہیں ملا تو آپ بہت پرودیت ہو گئے تھے تب میں نے آپ کا یہ حروب پہلی بار دیکھا تھا اور تب ہی سے میں آپ کے بیوہار میں پریورتن کو محسوس کر رہی ایسا کیوں ہوا مہاراج آپ کو اتنا پرود کیوں آیا رانی کی بات سن کر سنیاسی نے رانی سے کہا کہ جب میں جنگل میں تھا تو مجھے سمیں پر بھوجن بھی نہیں ملتا تھا اور جب میں محلوں میں آیا تو مجھے ساری سکھ سبھائیں ملی اور میں ان سبھی سکھ سبھاؤں کی موہ میں فس گیا اس کے پرت میرا لگاؤ ہو گیا اور پھر مجھے اس کو پانے کا لالچہ جائے اور جب مجھے نہیں ملا تو کرود اُتپن ہو گیا مہارانی یا انسان کی اچھا پوری نہیں ہوتی ہے تو کرود اُتپن ہوتا ہے اور اگر اچھا پوری ہو جائے تو لالچ پیدا ہوتا ہے مہارانی یا اچھا کی پورت ہی مجھے باسنا کے دوار تک لے کے آئی اور میں آپ کے پرت آکرسط ہو گیا اس کے بعد وہ حسنیاسی رانی کو لے کر راجہ کے پاس گیا اور بولا راجن مجھے چھما کر دیجی مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے یہ لو آپ کی رانی مجھے یہ سب نہیں چاہیے میں اپنی اچھا کے بسیوٹ ہو کر یا گلت کارے کرنے جا رہا تھا اور اپنے جیون کو برباد کر رہا تھا لیکن اب مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے اس کے بعد اس حسنیاسی نے کہا راجن منصر کی بربادی کے چار عادتیں ہوتی ہیں انہی کارانوں سے بیکٹی برباد ہو جاتا ہے اور دنیا کے ہر ایک بیکٹی کے اندر یہ چار عادتیں ہوتی ہیں لیکن جو بیکٹی ان پر نینترن پا لیتا ہے وہاں دکھ اور پریسانی سے بچ جاتا ہے اور وہاں جو انسان ان چاروں عادتوں پر نینترن نہیں پاتا وہاں بربادی کے گگار پر پہنچ جاتا ہے یہاں سن کر راجن نے سنیاسی سے کہا کہ اے بھگون آپ کرپا کر کے مجھے وہ چار عادتیں بتائیے جن کے کاران بیکٹی برباد ہوتا ہے سنیاسی نے کہا راجن منصر کو برباد کرنے والی پہلی عادت ہے اچھا کیونکہ اچھا دنیا کے ہر ایک بیکٹی کے اندر ہوتی ہے یہی بیکٹی کا پہلا اوگڑ ہوتا ہے جو انسان اپنی اچھاؤں پر نینترن نہیں رکھ پاتا وہاں جیون میں کبھی سفل نہیں ہو پاتا کیونکہ جیسے ہی اس کی ایک اچھا پوری ہوئی تو وہاں دوسرے کی کور بڑھنے لگتا ہے اس طریقے سے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی وہاں اسی طرح سے اچھاؤں کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور پھر انہی اچھاؤں کے جال میں وہاں گلت جاتا ہے اور وہاں دکھی رہنے لگتا ہے جو انسان اپنی اچھاؤں پر نینترن پا لیتا ہے اس کا من اس کے انسار کام کرنے لگتا ہے اور جس کا من اس کے ادھین ہو وہاں پرم سکھی ہو جاتا ہے ہی راجن من اسے کو برباد کرنے کی دوسری عادت ہے واسنہ باسنہ کا جنم ہمارے من میں اٹھنے والی اچھاؤں سے ہوتا ہے جس پرکار اچھاؤں کا کوئی انت نہیں ہوتا اسی پرکار واسنہ کا کوئی بھی انت نہیں ہوتا اور من اسے واسنہ کے جال میں پھستا چلا جاتا ہے راور سب سے بدھیوان تھا لیکن اس نے بھی ماتا سیتا کے سندرتا کے پھیر میں آ کر اپنا سب کچھ برباد کر لیا اس کی مرتیوں کا قرار ایک استری ہی بنی تھی اسی لیے ہی راجن جتنا ہو سکے اتنا ہی باسنہ سے دور رہنا چاہیے یہ بھی بیکٹی کو برباد کرتے تھی پھر سنیاسی نے کہا کہ من اسے کو برباد کرنے کی تیسری عادت ہے کرود جب انسان کی باسنہ کی پورتی نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر کرود پیدا ہوتا ہے اور جب بیکٹی کو کرود آتا ہے تو اس کا اس پر کوئی نینترن نہیں ہوتا اور پھر کرود میں وہاں گلت مرنے لے لیتا ہے دوسروں کو بھلا برا کہتا ہے لیکن جب کرود سانت ہو جاتا ہے تک گلتی کا احساس ہوتا ہے لیکن تب تک سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے کرود کے کاران منوس کے کئی بنے بنا ایک کام بھی بگڑ جاتے ہیں اس لیے راجن کرود سے بچنا ہی بھتی مانی ہے کرود بیکٹی کو برباد کر دیتا ہے پھر سنیاسی کہتا ہے کہ ہی راجن منوس کو برباد کرنے والی چوتھی عادت ہے لالچ ہی راجن لالچ کا پھل صدیو برا ہوتا ہے لالچ میں پڑھ کر انسان بہت سے لوگوں کا برا کر دیتا ہے منوس کے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسا احساس آتا ہے جب وہاں لالچ کر بیٹھتا ہے اور ادھت پانے کے لالچ میں وہاں کچھ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اسے بھی کھو دیتا ہے سمیں رہتے ہی اس پر نینترن نہیں کیا تو یہاں سب کچھ برباد کر دیتا ہے ہی راجن جو منوس ان چار عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہاں ایک سفل بکتی بن جاتا ہے دوستو ہر سفل بکتی کو ان چار عادتوں سے دور رہنا چاہیے اور جو ان کا تیاک کر دیتا ہے وہی ایک سفل انسان بن جاتا ہے دوستو آج کی کہانی آپ کو کئیسی لگی ہے ایک کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ویڈیو ادھیا آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی کرپا کر دینا جائے سری کشنا رادے رادے